ہیلو فرینز بانس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل گھر اور کچن سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس ہوتے ہیں جن کا آسان سا حل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جگار بلکل زیرو کاؤس کے ساتھ بیکار پڑیوی چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گے بلکل آسانی کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آجائے تو پلیز ایک لائک لازمی کیجئے گا نمبر ون آرگنائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس طرح سے میں نے خالی شیمپو کی بوٹیل لے لی ہے اور سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر پین کے ساتھ مارک کر لی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور اس طرح سے مارکر کے ساتھ جب میں کروں گی تو آپ کو آئیزیلی سمجھ آجائے گا پوری کی پوری بوٹیل پہ میں نے پہلے تو ڈرائنگ بنا لی ہے اور ڈرائنگ بنانے کے بعد پھر میں اس کو کروں گی کٹ اور میں نے اسکیل اسی لئے یوز کی ہے تاکہ یہ جو بھی مارکس میں کر رہی ہوں یہ بلکل ایکول ہوں اور جب ہمارا ارگنائزر ریڈی ہو نا تب بھی اچھا سا لوک وائز آئے اس طرح سے دیکھیں یہ جو بھی میں نے جہاں پر بھی میں کراوس لگاؤں گی اٹمینز کے یہ ایریا مجھے کٹ کر دینا ہے لی تھی لیکن پھر مجھے لگا کہ میں اگر ہارڈ والی لیتی نا تو اور اچھا تھا اس طرح سے کٹنگ کرلوں گی میں پہلے تو میں نے اس کے ساتھ کٹ کیا پھر میں نے کینچی کے ساتھ بھی اس کو کٹ کر لیا تو بلکل آسانی سے کٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ٹول نہیں ہے تو آپ نائف بھی جوز کر سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑی سی شاپنے سا جاتی ہے نا اس طرح سے اس کو میں نے کینچی کے ساتھ سموت کر لیا ہے اور یہ بہت ہی بہترین سا ایک ہک ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اسکرو لگا کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے نینو ٹیپ یوز کیا ہے جس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب ہم چیز کوئی بھی سٹک کرتے ہیں تو بلکل بھی نہیں خراب ہوتی ہے نہ نکلتی ہے اور بس اس طرح سے میں نے اپنا جو ڈور ہے اس کی بیک سائٹ پہ ہنگ کر لیا ہے اس کو اس میں کوئی بھی چیز ہنگ کر سکتے ہیں کچن کے وائپر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ہی ہنگر فلال ہنگ کیوئے آپ کو دکھانے کے لیے اور اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کے لیے اس طرح کی جو پولیتھن ہوتی ہے نا ہم اکثر یوز کرتے ہیں کبھی کبھی ایسی سیچوشن آ جاتی ہمیں اس میں لکویڈی چیز بھی ڈالنی ہوتی یا تو ہمیں اس میں ڈال کے کوئی فریز کرنی چیز ہوتی ہے لیکن یہ بالکل ائر ٹائپ نہیں ہوتی ہے ان میں ہلکا سا گیپ لازمی رہتا ہی رہتا ہے جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تب یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا تو اس کو اچھی طرح سے بند کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے یہ جو دونوں ہینڈلز ہیں نا ان کو اس طرح سے فولڈ کر دیں تھوڑا سا ایک دو بار فولڈ کر کے اور آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی اس کو سینٹر سے اس طرح سے پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کسی کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پکڑ کے ایک نوٹ آپ اس طرح سے لگائیں اور دوسری نوٹ آپ کچھ اس طرح سے لگائیں اس طرح سے یہ جو پولی تھے نا بلکل فکس ہو جائے گی اس میں رکھیوی کوئی بھی چیز آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ گرے گی یا کسی چیز کے ساتھ شامل ہو جائے گی آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن پسند آیا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بہت چھوٹا سا ہے لیکن وہ بھی آپ کو پسند آنے والا ہے اس طرح سے کیپس پین جو ہم اتنی ساری گھر پہ لے کر آتے ہیں بچے جب خراب ہو جاتی ہے تب ہم پوری کی پین کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس طرح سے کیپس جو ہوتی ہیں ان کو آپ رکھ لیجئے گا جب بھی آپ کی پین کھالی ہو یہ بہت سارے کاموں میں ہمیں یوز آتی ہے اس طرح سے جب بھی کچن میں ضرورت پڑ جاتی ہے اکثر یا تو ربر بینٹس نہیں ہوتے یا کلپس وغیرہ نہیں ہوتے ہمارے پاس تب آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح سے مسالے کا جو اوپن پیکٹ ہے اس کو اس طرح سے آپ خول کر کے بند کر کے اوپر کوئی بھی کیپ لگا دیں اس طرح سے آپ کی یہ جو ڈھکن ہے بہت زیادہ آپ کے کام آنے والا ہے آپ کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دے گا یہ چھوٹا سا ڈھکن یہ میرا چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی ٹپ پسند آتی ہے تو پیز ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا اور اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک ڈسپوزبل بول لے لیا ہے لڈ کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے اور اس طرح سے ان کو کٹ کر لوں گی اگین میں نے اس کو پہلے تو پین کے ساتھ مارک کر لیا ہے تاکہ جو بھی کٹنگ ہو نا پوری ایکول سائز کی ہو اس طرح سے پہلے تو مارکنگ کرنے کے بعد چھوٹی کو میں نے گرم کر لیا ہے گرم کر کے ایزی لیڈھکن کے ساتھ ہی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی جو لڈ ہے نا اس کو میں نے گلوگن لگا کے بالکل فکس کر لیا ہے تاکہ ادھر ادھر ہلے نہ اور کھلے بالکل بھی نہ کیونکہ یہ دھکن اب اس طرح سے سیل نہیں ہوگا کیونکہ ہاف پارٹ تو ہم نے کٹ کر لیا تب ہی ہمیں اس کو اچھی طرح سے فکس کرنا ہوگا میں نے یہاں پر نینو ٹیپ یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈبل ٹیپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گلوگن یوز کر سکتے ہیں وال ایسی ہے آپ کی جہاں پر اسکرو لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو اسکرو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ چھوٹو سا ملٹی پرپس آرگنائزر ہے ہمارا فرج میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک کو میں نے اپنے فرج میں اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور دوسرا میں نے وال پر اسٹک کیا ہے اپنی کچن کی چھوٹی چھوٹی سی کچن کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اس کے اندر آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک جار لے لی ہے بیسیکلی یہ پورا مٹیریل اس کا ہے نا بوٹیل کا ہے پلاسٹک کی کا بس اس کے اوپر ایک رنگ لگی ہوئی ہے بول ہوتے ہیں نا بچوں کے کھیلنے کے وہ اس کے ساتھ پیک ہو کے آئی تھی تو اس طرح سے میں نے اس کو یوز کیا ہے ایک ہول پہلے ہی آلڑی کیا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو یوز کرتی تھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس طرح سے دیکھیں اس کے اوپر میں نے کر دیا ہے مارکنگ پہلے تو اور آپ پلاسٹک کی جو بوٹیل یوز کریں تو اوپر کا حصہ اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا بس اور سمپل سا ایک ڈرائنگ بنا لیں اس کے اوپر ایک میں نے بس اس طرح سے مارکنگ کر لی ہے اور یہ رینڈم لی آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے جو فرنٹ پارٹ ہے نا بوٹیل کا وہ میں کٹ کر لوں گی اور دو میں نے نیچے بھی بڑے بڑے ہولز کر لیے ہیں اس طرح سے بوٹیل کی کٹنگ کرنا بلکل آسان ہے نائف کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے کینچی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے ایک اوپر بڑا ہول کیا ہے نیچے میں نے دو چھوٹے چھوٹے ہولز کیے ہیں آپ چاہیں تو سرکل بلکل ڈراؤ کر سکتے ہیں میں نے کچھ اس طرح سے اس کے ہولز کیے ہیں اور ایک میں نے پیچھے سے ہول کیا ہے تاکہ اس کو ہینگ کر سکیں اور اس میں میں ارگنائز کرلوں گی اپنے کچن کا وائپر چھوٹوسا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بڑا ہول کیا اس میں اس پر بوٹیل آ جائے گی چھوٹے جو ہول کی ہیں اس میں جو نیپکنز ہوتے ہیں کچن کے ان کو آرام سے ہم ہنگ کر سکتے ہیں ڈرائے بھی کر سکتے ہیں تیز پتے جب بھی مارکیٹ سے لے کر آئے نا ان کو ایزٹس جار میں دال کے بلکل بھی نہ رکھا کریں ان کو پہلے چیک کر لیا کریں ان میں بہت سارے ایسے پتے ہوتے ہیں جن میں اتنی زیادہ کوئی مٹی لگی ہوتی ہے لیف ساتھ ساتھ وہ ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ پہلے چیک کر کے پھر ان کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے پھر آپ ان کو جار میں جب رکھیں گی نا تو آپ کو رکھنا بھی آسان ہو جائے گا جار بھی آپ کو چھوٹی چاہیے ہوگی اور جو گندے پتے ہوں گے ان کو بھی آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے سارے پتے ایک جار میں ڈال دی اور یہاں پر آپ پتہ چیک کریں یہ خراب ہے اس طرح سے اگر میں نہ دیکھتی تو سارے کے سارے جار میں چلے جاتے اور یہ جو خراب پتے ہیں ان کو بھی بالکل ڈسکارڈ نہ کیجئے گا ان کو جب ہم رائس یا تو کوئی بھی ڈالیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ایڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا گھر کے جتنے فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کی ایک ایک بوٹیل ہوتی ہے اسکول جاتے ہیں آفس جاتے ہیں آسپیٹل جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن میرے گھر پہ ابھی سارے کے سارے باہر ہیں ابھی فیلحال تو دو بوٹیلز ہی ہیں تو یہ جب ہم اس کو رکھتے ہیں ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں یہ بڑا میس کریٹ کرتی ہیں اسکول سے جب بچے واپس آتے ہیں ادھر ادھر بوٹیلز پڑی رہتی ہیں تو گھر بلکل بھی اچھا لک نہیں دیتا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پیپر بیگ لے لینا ہے ان کو کٹ کر دینا ہے سینٹر سے بس آپ کو ایک ریکٹینگل پیس کو نکال دینا ہے کچھ اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کی جو ایکسٹرا ایجز ہیں نا ان کو فول کر دینا ہے گلو گن کے ساتھ تاکہ ایک لک بھی اچھا ہے اور جو ارگنائزر ہم بنانے چاہ رہے وہ بھی اسٹرڈی بنے اس طرح سے دونوں سائیڈ بلکہ چاروں سائیڈ کے جو ایکسٹرا تھے پیسز ان کو میں نے گلو گن کے ساتھ اسٹک کر لیا ہے اور اسٹک کرنے کے بعد سمپل اس کو ہنگ کر لیں گے دیوار پہ اس کے اندر آپ جتنی چاہے بوٹیلز کو ہنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیپر بیگ بڑی ہے تو بڑی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس چھوٹی تھی فیلحال تو میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر کے لگا دیا اپنی وال پہ اور اس طرح سے بوٹیلز کو میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے آپ کو چیک کریں کتنی ارگنائز لگ رہی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایمٹی ٹیشو رول لے لیا ہے اگر آپ اپنے گھر کو ارگنائز رکھنا چاہتے ہیں تو ایمٹی ٹیشو رول کو کبھی بھی نہ پھینکا کریں جب بھی خالی ہو آپ اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے رکھ لیا کریں بہت ساری چیزوں میں یہ یوز ہوتا ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے اس کے یوزز شیئر کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ ہیر پہ جو لگاتے ہیں پنس وہ لے لی ہیں اس کو میں الٹی کر کے لگاؤں گی جو بڑی سائیڈ ہے اس کو میں نے اوپر رکھی ہے اور چھوٹی سائیڈ کو نیچے رکھی ہے اس طرح سے پہلے تو میں نے اس کو ہاتھ سے فولڈ کیا تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تب میں نے یہاں پر نیل کٹر کو اس طرح سے یوز کیا ہے اس کا جو ہول ہے اس میں پن کو فسا کے بس تھوڑا سا ہم ٹرن کریں گے اور یہ فولڈ ہو جائے گی اور یہ ہمارا ایک ہک ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ اپنے اکارڈنگ پن سیٹ کر سکتے ہیں زیادہ بھی لگا سکتے ہیں کم بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے تین ہی لگائی ہیں اور پیچھے سے ایک ہول کر دوں گی اگر آپ کے کچن میں اس طرح کا آپشن ہے ہینگ کرنے کا تو ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور ہول کرنے کے ساتھ ساتھ ڈبل ٹیپ بھی لگائیے گا ساتھ میں میں نے یہاں پر نینو ٹیپ لگایا کچھ اس طرح سے اس طرح سے لگانے کے بعد وال پر کچھ اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اسٹک کرنے کے بعد بڑے جو سپونس ہوتے ہیں جس میں اچھا خاصا وزن ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ہنگ کر لیا ہے تین میں نے یہاں پر ہنگ کیے ہیں کیونکہ مجھے تین ہی ہنگ کرنے تھے اور لوک وائز بہت ہی زبردست ہے اورگنائزر ریڈی ہوگا اور اس کے اوپر ایک جو اسٹرینر ہوتا ہے اس کو بھی میں لگا دوں گی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر لازمی کر لیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتی ہوں ایسے ہی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکس و ووچنگ ٹیک کیئر انڈ بابائی